اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہی زمان میں خیر و آفیت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے آپ دیکھ رہے ہیں چینل ون ڈیش ون ڈپ آج ہم بنائیں گے ڈیفرنٹ ٹائپس کے ٹوست اور یہ ایک ریکویسٹ پر ہے ہماری ایک بہت پیاری ریگولر ویور اور سبسکرائبر ہے نسرت ناس انہوں نے کومنٹ میں کہا تھا کہ میں بچوں کے سکول لنچ کے لئے کوئی ایسی ریسپی دوں جو بہت جلدی بن جاتی ہو اور اس میں انگریڈینٹس بھی کم ہو تو آج کی ریسپی میں انگریڈینٹس کم ہے اور جلدی بھی بن جاتی ہے نسرت ناس اب مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ آپ کے بچے کتنے بڑے ہیں تو اس لئے میں ٹوست کی ریسپی دے رہی ہوں جو کہ بچوں اور بڑوں دونوں کے فیوریٹ ہوتے ہیں نہ صرف ابھی بلکہ انشاءاللہ آنے والی کچھ ویڈیوز میں کچھ ریسپیز سکول لنچ سے ریلیٹیڈ ہوں گی تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کے بعد آج کی ٹپ بھی ہے یہاں میں نے فور ایکس لیے ہیں اس میں ہاف ٹی سپون سالٹ اور ہاف ٹی سپون چلی پاورڈر ایڈ کر دیا تھا اور اب اس میں ون فورتھ ٹی سپون کرشٹ بلیک پیپر ایڈ کریں گے ون فریش گرین چلی اور کچھ چاپڈ دھنیا بھی ایڈ کریں گے اب میں نے تھری بولز لے لیے ہیں اور اس میں بیٹ کی ہوئے ایگز ایکوالی ڈالیں گے اس کے بعد ہر بول میں ہر ایکی پسند کی چیز ایڈ کریں گے آسانی کے لئے میں نے تھری بولز لیے ہیں ورنہ آپ ایک بول بھی لے سکتے ہیں پہلے ایک بول میں ایک چیز ڈالیں پھر اسی بول میں بیٹ کی ہوئے ایگ اور دوسری چیز یعنی جو بھی آپ نے سلائس پر لگانی ہے وہ ڈالیں گے اب جسے پیاز والا ٹوست پسند ہے تو اس کے بول میں پیاز ڈالیں گے اور جس کو پسند ہوگا آلو والا ٹوست تو اس کے بول میں آلو ڈالیں گے لیکن یہ کہ آلو آپ نے باریک باریک کاٹنے ہیں یہ ابلے ہوئے آلو ہیں اور تھرڈ بول میں میں نے ڈالا ہے چیز یہ موزریلا چیز ہے ایک ٹوست میں موزریلا چیز کا بناوں گی اور دوسرا ٹوست چڈر چیز کا بناوں گی اب اس پوائنٹ پر آپ آرے کی پسند کے اکارڈنگ مزید سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں جن کو ٹھیکا پسند ہے تو آپ اور چلی ایڈ کر دیں اس میں میں تھوڑا گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور تھوڑی تھوڑی کلونجی سب میں ایڈ کریں گے کیونکہ اس میں شفاہ ہوتی ہے اور ایمیونیٹی بھی سٹرونگ ہوتی ہے اب ایک سلائس پر چیز والا مکسر سپریڈ کریں گے اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹوست کے لئے آلو بوائل کیے جائیں یا چکن بنائے جائے کسی بھی بچے ہوئے سالن سے اس طرح کی چیزیں آسانی سے نکالی جا سکتی ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی چیز ویسٹ نہ ہو اگر اللہ نے زیادہ عطا کیا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویسٹ کر دیں جو جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں چاہے وہ کم ہیں یا زیادہ ہیں اللہ نے سب کا حساب لینا ہے اس لئے یہ دعا بتائی گئی ہے اللہمہ حاسب نے حسابیں یسیرہ کہ اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا اب اسے ہم ٹوسٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکسٹر جو ہے وہ سلائس پہ کتنے آرام سے لگا ہوا ہے نیچے گر بھی نہیں رہا لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ نے اسے فرائی پین میں ڈالنا ہے اور اس کے لئے زیادہ آئل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑے سے آئل میں بھی یہ بن جاتا ہے آج کی ٹپ بیکنگ سوڈا کے بارے میں ہے جہاں یہ دوسری چیزوں میں یوسفل ہے وہیں یہ ہمارے دانتوں کے لئے بھی یوسفل ہے اس سے نہ صرف دانت ساپ ہوتے ہیں بلکہ موں کی جو سمیل ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے چائے اور کافی کی وجہ سے دانتوں پر جو سٹینز ہو جاتے ہیں اس سے وہ ریموف ہو جاتے ہیں آپ ایک چھوٹے کنٹینر میں بیکنگ سوڈا ڈال کر واش رومے رکھ دیں پھر جب برش کریں تو تھوڑا سا ساتھ یہ بھی یوس کر لیں اسے دو طرح سے یوس کیا جا سکتا ہے ایک تو یہ کہ بیکنگ سوڈا میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بنا کر یوس کریں لیکن اگر آپ کے گم سنسیٹیو ہیں تو پھر آپ دوسرے طریقے سے کریں اور وہ یہ ہے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا لیں آپ چاہیں تو اسے ہتھیلی پر بھی ڈال کر لگا سکتے ہیں اور چاہیں تو سپون پر سے برش پر لگائیں برش کو گیلا کرنے کے بعد تھوڑا سا بیکنگ سوڈا لگائیں اس کے بعد جو بھی آپ ٹوٹ پیسٹ یوس کرتے ہیں وہ لگائیں اور برش کریں بہتر ہے ہفتے میں تین جروعی یوس کریں لیکن اگر ڈالی یوس کرنا چاہیں تو صرف ایک یا دو چھوٹکی یوس کریں اچھا یہ کوئی میجک نہیں ہے کہ ادھر آپ یوس کریں گے اور ادھر سٹینز غائب ہو جائیں گے آپ نے اسے یوس کرتے رہنا ہے تب انشاءاللہ یہ فائدہ دے گا اب آجاتے ہیں ہم اپنے ٹوست کی طرف اسے فلپ کریں گے اور اس کی دوسری سائٹ کو بھی ٹوست کریں گے آپ چاہیں تو اس کی دوسری سائٹ پر بھی مکسر لگا سکتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنا دوسرا یعنی آلو والا ٹوست بھی بنا لیں گے اسے آپ نے ہلکا ہلکا سا اوپر سے پریس کرنا ہے تاکہ آلو سلائس کے ساتھ جڑ جائیں اور جب آپ اسے فلپ کریں تو وہ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آلو بھی نہیں اترا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ اس کو پتلا پتلا کٹیں گے تو یہ ساتھ جڑے رہیں گے اگر آپ نے موٹا کٹا تو پھر وہ اتر جائیں گے اسی طرح سے اب ہم اپنا پیاس والا ٹوست بنائیں گے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اور ٹپ دونوں اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز میں شیئر بھی کر دیں جزاکم اللہ خیر آپ میرے چینل پر آئے اند تک میرے ساتھ رہے زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ڈیشن ٹپ کے ساتھ ہوں گی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ